تجزی نگار زفر حلالی کا کہنا ہے کہ امریکہ چاہے گا کہ اس کی پاکستان میں ایک بیر بیس موجود ہو وہ چاہے گا کہ جنگ کی صورت میں وہ اس طرف سے اپریشن کرے نیچی ٹیوی چینل پر بات کرتے ہوئے تجزی نگار زفر حلالی کا کہنا تھا کہ ڈونڈ ٹرم کی یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان میں اس کے لوگ رہیں یہاں اس کیئر فورس کی بیس پہ نہیں ہو مزید بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت پاکستان نے امریکہ کو بیس بنانے کا موقع دے دیا تو یہ غلطی نہیں بلکہ گناہ ہوگا یاد رہے کہ آج صبح ہی امریکی وزیری داخلہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں پاکستان کو امریکہ میں فوجی تربیت حاصل کرنے کی توسیق دی گئی ہے جاری کردہ نوٹفیکیشن میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ فیصلہ صدر ٹرم نے اپنی مرضی سے لیا ہے اور اس فیصلے کا مقصد قومی سلامتی ہے اس بات کے وازم کناتھ ہیں کہ ٹرم کی جانب سے کی جانے والی پیشکش بھی صرف اور صرف امریکہ کے ذاتی مفاد کے لیے ہو واضح رہے کہ گزرستہ روز امریکہ نے ایک فضائی حملے میں قاسم سلمانی کو قتل کر کے پورے خطے میں تشویش ناک سورتیار کو جنم دے دیا ہے جس کے بعد عراق اور امریکہ دونوں ممالک کی فوج کو ہائی الٹ کر دیا گیا ہے نیجی ٹی پروگرام میں تجزیہ کرتے ہوئے زفر ہلالی کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کو امریکہ کی اس سازش سے بیشن چاہیے انہیں امریکہ کو حقیزی صورت پاکستان میں ائر بیس بنانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور کا مزید کہنا تھا اگر جنگ لگ گئی اور پاکستان میں امریکہ کی ائر بیس کا قیام عمل میں آ گیا تو حکومت اور عوام میں رابطیں ختم ہو جائیں گے